بہت ہی راجع صاحبہ میں اتنی زبادہ سکوالی اور وہاں پہ مودی جی کا ہونا اور پھر منمرن سنگھ بھی پرانے جو پی ایم تھے یا ان کے سابقہ اور ان کی بھی پرفارمنس بہت اچھی تھی میں کہوں گی بہت ہی زبادہ سکتا ہے بہت زبادہ سکتا ہے کیا آواز اور آپ یقین کریں کہ ان کو سنکے تو ہمیں اپنے نصر فضیلی خان یاد آگئے کہ ایک کلہ کار کے اندرے کتنی ساری خوبیوں ہوتی ہیں اسلام علیکم نمستے سسری اکال میں شادلی خان میں محسط موجود ہیں سیمل شیخ اسلام علیکم نمستے سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں بڑیا ہوں گے جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کا ریکشن دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ریکشن سٹارٹ کریں بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے کمنٹس آتے ہیں اور کمنٹس آنے کی ویسے ہمارے اندر یہ ایمبرومنٹ آئیے کہ ہمیں ویڈیو آسانی سے مل جاتی ہیں اور اس کا ہم ریکشن دیتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانے کو جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے کی ویڈیو کی جانے کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے چاند کادری لائف پرفارمنس راجس سبا تو دیکھتے ہیں دیکھا بہت ہی راجس سبا میں اتنی زبدست قوالی اور وہاں پہ موڈی جی کا ہونا اور پھر منمون سنگھ بھی پرانے جو پی ایم تھے یہ ان کے سابقہ اور ان کی بھی پرفارمنس بہت اچھی تھی اپنے درد میں کہوں گی بہت ہی زبدست بہت زبدست پرفارمنس تھی بہت زبدست پرفارمنس تھی کیا آواز اور آپ یقین کریں کہ ان کو سنکے تو ہمیں اپنے نسط فدیلی خان یاد آگئے کہ ایک کلاکار کے اندر کتنی ساری خوبیوں ہوتی ہیں اور جب بھی ان کے آواز نکلتی ہے تو اس آواز سے بندہ پچھان جاتا ہے کہ یہ آواز دلوں کے اندر گھس رہی ہے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کیا شاعری تھی اور بہت زبردست اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ جو پارٹی ہو رہی تھی فیور پارٹی تھی پارلیمنٹ کی اور وہاں پہ موڈی جی بھی بیٹھے بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سوفیانہ کلام میں بھی وطن جان قربان ہر چیز یعنی یہ وطن کے لیے میں ترنگے کا کفن چاہتا ہوں بلکل تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ دکھائے گیا ہے کہ جو سردوں پہ جو فائز کھڑی ہوئی ہے اور ان کو کسی چیز کی کوئی لالش نہیں کہ کوئی تمنہ نہیں ہے کہ ہمیں جینا دولن ملے یا ہمیں آلشان مقام ملے یا ہمیں پیسے ملے ہم تو سیف جہیں ہم وطن چاہتے ہیں کہ اپنا وطن جو ہے ہمارا سر سبز و شاداب رہے اور ہر فوج جو سپا سالار ہوتے ہیں یا سپاہی ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن جو سیف رہے اور ہماری وطن جو پر کوئی آنچ نہ آئے اگر آنچ آئے بھی تو ہم اپنی شہادت پیش کر دیں گے اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ الفاظوں کو ایک ترتیب سے سنائے گیا اچھا اس میں تو بلکل اندر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے بلکل اور بہت بہت ہی مزہ آ رہا تھا یہ سپیانہ کلام چونجے اب یہ دیکھیں کہ مہدی ریجی نے بھی کلپنگ کری کچھ ایسے الفاظ تھے جو اندر گھس جاتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں اور جو لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور مہدی وطن ہوتے ہیں ان کی تمنہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم خون بہا دیں اپنی جان بہا دیں اس ملک کے خاطر جو جس میں رہ رہے ہیں اس مٹی کے خاطر جو ہمارے وطن کی مٹی ہے ایک تو ان کی شاعری اتنی زبردت تھی اور سیکنڈ ان کی آواز بہت پیاری تھی آواز میں بہت درد تھائی جو وہ بندہ اگر نارمل بیٹھ کے بھی سنو رہ رہا تو وہ خود گھس جائے گا اس میں بلکل انوالف ہو جائے گا اتنی پیاری آواز جیسے ہمارے آنکھ کون ہیں نصر فتی علی خان کے ان جیسا کوئی نہیں اور سیم ویسی آواز مل رہی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ قوالی کا ایک ہی میتھڈ ہوتا ہے اور انداز بھی ایک ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ٹچ ہو رہے ہیں جہاں انہوں نے جو اپنے راگ جو سنایا تو اس میں بہت زیادہ جمد آیا بہت زیادہ جمد آیا اور بڑے الفاظ بھی اچھے تھے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ انمول ہیر ہیں جن کو سمال کے رکھنا چاہیے اور ان کی کیر کرنی چاہیے کہ یہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں میں بستے ہیں اور ان کی آواز دلوں میں جاتی ہے تو بندہ سبزو شادہ بجاتے ہیں ہم جھنگئے اور جو میسیج لوگ تقریر کے ذریعے نہیں دے سکتے لوگ شفیانہ کلام کے ذریعے چلا جاتا ہے اور میں کہوں گا لوگ اسے ریکسپیک کے ساتھ سنتے بھی ہیں خاموش ہو کے سنتے بھی ہیں اس پیچ جتنے خاموشی سے نہیں سنتے جتنے خاموشی سے یہ چیزیں سنتے ہیں تو میں کہوں گی اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اور اس طرح کے پروگرام کو کرنا چاہیے اور ہمیشہ رکھنا چاہیے اس طرح کے پروگرام دیکھیں پالی مین کا تھا فیور پارٹی تھی وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں کچھ بھی سنگر نہیں آسکتا تھا ضروری تو نہیں تھا لیکن انہوں نے سفیانہ کلام کو ترجی دی اور اس پہ بھی وطن کو ترجی دی تو کتنی زبردست بات ہے میکنی ہے کھولی گھرانے سے تعلق تھا ان کا کھول گھرانے سے تعلق ہے اور پوری فیملی جو ہے کھول گھرانے سے تعلق ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ شائری لکھنے والے نے کتنی اچھی شائری لکھی کہ انہوں نے ہر وہ چیز جو ہے نے ایک چھوٹے سے time period میں جو ہے وہ تمام تا چیز جو ہے میں امیسج جو دینا چاہتے تھے وہ میسج شائری کے دریجے دے دیا اب یہ دیکھیں کہ محبہ وطن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس مٹی میں رہتے ہیں اور جس ملک کا کھاتے ہیں تو اس کا گانا بھی گانا چاہیے اور محبہ وطن ہونے چاہیے بندے کو کہ اپنے ملک سے وفا ہونی چاہیے جس طرح ہم اپنے گہوانوں سے محبت کرتے ہیں اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں وطن سے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا تو وطن کی مٹی جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ وفا کریں یہ وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا تو یہ بھی اچھی نظم ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اور سارے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے اور ساپکا بھی اور بہت سارے ایسے خصوصی مہمان تھے اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کلیپنگ کر رہا تھا کلیپنگ کا جھوم رہا تھا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے سیف رہے اور ہمارے وطن میں جو ہے ترقی ہو اور میں تو یہ بلتا ہوں کہ موڈی جی جہاں ہے وہ ترقی تو ہونی ہونی ہے اور یہ دیکھیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں سیمل کے موڈی جی کے آنے سے کافی ساری چینجنگ سائی ہیں بہت ساری بہت ساری اس سے پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ راج سبا میں جو ہے نا کوئی قوالی گائیوں کسی نے جا کے یا اس طرح کے ایوینٹس میں جو ہے کوئی گیا ہو پرائم منسٹر ان کا ٹائم ہی نہیں ہے اور میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی کافی دیکھا کہ موڈی جی جو ہے نا فلم اندرسٹری کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور جو ہے اپنا پارلیمنٹرین کو بھی لے کے چل رہے ہیں ساتھ اور پھر مختلف طبقے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ایک اکیلہ آدمی جو ہے اتنی ساری چیزوں کو جگافٹہ کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے اور تمام طرح چیزوں پر نظر ثانی کرنا نظر رکھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی کہ ایسے پرائم منسٹر دنیا میں کمی ہوتے ہیں جو چاروں طرف اردگرد بھی دیکھتے ہیں اپنے ملک کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی روابط جنہوں کے اچھے ہیں یعنی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خارجہ پالیسی بہت اچھی ہے اور مختلف ممالک سے ان کے تعلقات بہت اچھی ہیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے مل جاتی ہے جو ٹیکنولوجی چاہیے وہ مل جائے گی اور اپنی لوگوں کو دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرنے کی سہولت بھی مل رہی ان لوگوں کو اور اتنی اچھی ایجوکیشن اور اتنے اچھے معاملات لے کے چلنے ہیں ایسے جو پلائی منسٹر ہوتے ہیں وہ بہت کم آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سنبھال کے رکھنے چاہیے یہ وہ انبول ہیرے ہیں جو کہ بار بار نہیں آتے اور مدی جی کی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا نام نہیں روشن کرنا چاہتا یا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا نام لو آپ میرا نام لو میرا نام کی جو ڈنکیں بجاؤ اور ملک میں رہنے والے جو تمام لوگ ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی وہ سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے آنے سے کافی چینج ہوئے ہیں وہاں پر جتنی بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں وہ اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں اور یہ فوراں کے فوراں ایکشن لیتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو تمام مذہب کو لے کے چلتے ہیں تو دوستو بڑا بڑی زبدرس یہ قوالی تھی اور وہ بھی راجے صبح میں اور بہت زبدرس آواز تھی اور میں پھر کہوں گا کہ بہت ہی اچھی آواز تھی بہت مزا آیا ہمیں اس ویڈیو میں بہت ہی مزا آیا تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیں اجازت اور اجازت دینے سے پہلے ہماری چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں نئے آنے والی ویورز پلیز سبسکرائب کر لیا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی